بیلکم بیک ٹو ڈومنی اکس پلیس نام آپ کے سواگر ہے پچھلے اپیسوڈ ہم نے دیکھا تھا کہ سنہاو آئیمین گنڈا کہتا ہے کہ ہی تم میرے پاس آؤ سنہاو آئیمین گنڈا اتنا کہتا ہی ہے کہ بیتینوں لڑکے آتے ہیں اسے جو دار سے تھپڑو مارتے ہیں پھر ڈوان آگرائی لیتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیتینوں لڑکے ابھی بھی سنہاو کی چٹنی بنا رہے ہوتے ہیں پیٹ پیٹ کے پھر ڈوان بیوٹی ہو جائے ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے اور بیوٹی آور لگاتی ہے ڈوان ڈوان بیوٹی سے کہتا ہے اب ہم سیبے اب ہم کر جا سکتے ہیں پھر بیوٹی بہت زیادہ خوز ہو کر کہتی ہے ٹھیک ہے ڈوان مجھے گھر جلدی جانا اور مجھے تمہارا روم ساپ بھی کرنا ہے ابھی پھر ڈوان کہتا ہے ٹھیک ہے پھر ڈوان اپنی بہنچ سے کہتی ہے میں اپنے جی جا جی کو ساپنگ پر لے جا رہی ہوں بیوٹی یہ بات ہے سننکہ بہت زیادہ سنوان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے ابھی جی جا جی کہا پھر ڈوان بیوٹی کو بھاگتے ہوئے جا کر دیکھتا ہے اور من میں کہتا ہے اس نے یہ باتیں سننکہ کچھ نہیں کہا اس کا مطلب بہ مجھے ہنٹ دے رہی ہے پھر ایک گھنٹے بعد ڈوان اپنے گھر کے سامنے کو سامان لے کر آ جاتے ہیں ڈوان گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے کہتا ہے ہم باپس آ گئے پھر جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے بیوٹی اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے بیوٹی کو ایسا دیکھ کر ڈوان کی ناکوں میں سے بہت زیادہ خون نکلنے لگتا ہے اور ڈوان بہت زیادہ ہنسنے لگتی ہے پھر بیوٹی بھاگتے ہوئے بہت زیادہ سرماتی ہوئے کہتی ہے ڈوان میں نے ایکسپیٹ نہیں کیا تک تم اتنی جلدی باپس آ جاؤ گے یہ دیکھ کر ڈوان ابھی بھی ہنس رہی ہوتی ہے اور ڈوان فریج کی طرح جم جاتا ہے پھر بیوٹی اپنے کمرے کا چور سے دروازہ بن کرتی ہوئے کہتی کہ میں اپنے کپڑے بدلنے جا رہی ہوں پھر بیوٹی بھاگتے ہوئے کہ اس اپارٹمر میں تین روم ہے اور بہت سائے تمہارا سامنے والا روم ہے پھر بیوٹی بھاگتے ہوئے کہ ہم کل ملتے ہیں اب میں اپنے روم میں سونے جا رہی ہوں پھر دوان اپنے وستہ پلیٹ جاتا ہے اور کچھ سوچنے لگتا ہے اور بہت اس لڑکی کے ساتھ ایک پیڑ کے پاس پکڑا پڑائی کھیل رہا ہوتا ہے اور جس لڑکی کے ساتھ بہت کھیل رہا ہوتا ہے بہت لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہے پھر جانے ان کو دیکھتے ہیں جو ندی کے پاس کیمپس لگا کر مچھلی پکڑ رہا ہوتا ہے کھانے کے لیے اور پھر کہتا ہے آت تو تھنڈ ہے اور پھر اتنا کہتا ہی ہے کہ بہت جوڑ سے چھیک دیتا ہے پھر ہمیں بیوٹی کے اپارٹمنٹ کے باہر کا نجارہ دکھائی دیتا ہے جہاں پر چار طرف بیلڈنگ ہوتی ہیں دوان اپنے کمرے سے باہر آ کر کہتا ہے کہ آج تو سنی دے ہے پھر میں اوپر سے ہی بیوٹی آور لگا کر کہتا ہے سو گڈ موننگ پھر بیوٹی آور سنکا اپنے والوں کو باندھ کر کہتی ہے گڈ موننگ بیوٹی کو آدھے کپنے میں دیکھ کر دوان کی ناک سے خون کی ندیہ بہنے لگتی ہے پھر بیوٹی جیسے ہی دوان کو دیکھتی ہو کہتی ہے تو دوان تم پھر بیوٹی بہت زیادہ سرماتے ہوئے مند میں کہتی ہے میں تو بھولی گئی تھی کہ دوان بھی ہمارے ساتھ اب رہتا ہے پھر یوار اپنے کمرے سے آتے ہوئے کہتی ہے اتنی صبح صبح آباچے کہاں سے آ رہی ہے پھر یوار دوان کو دیکھ کر کہتی ہے گڈ موننگ جی جا جی پھر دوان بھی کہتا ہے گڈ موننگ یوار پھر بیوٹی کہتی ہے یوار سے اپنے کپڑے پورے پین کے آؤ پھر ہم بیوٹی کو ریسٹورین کو دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی بھی گراک نہیں ہوتا یہ دیکھ کر تینوں کے تیرو ہنراؤں ہو جاتے ہیں پھر دوان کہتا ہے ہم نے ابھی ابھی ریسٹورین کھول آئے اور یہاں پر بہت کم کسٹومر آ رہے ہیں پھر بیوٹی کہتی ہے یہ ہے کیوں کہ لنگ گینگ کی وجہ سے ہے پھر جیانیاں کہتا ہے مجھے آسا ہے کہ ہمیں اس کی وجہ سے اپنا ریسٹورین بننے ہی کرنا پڑے گا جیانیاں دوان سے کہتا ہے سائد ہمیں اس کے بجائے بھولا ہوگا گلوٹین بیجنے کی کوشش کر سکتے ہیں یہ اچلاب کے ساتھ کم لاغت والا بیپ سائی بھی ہے جیانیاں کی ایسی باتیں سنگے بیوٹی کچھ نہیں بولتی ہے پھر دوان کہتا ہے جس ویکتی کی وجہ سے ہماری ریسٹورین کے اوپر غلط پرباب پڑا ہے ہم اسی ویکتی سے کہیں گے کہ ہماری ریسٹورین کے اوپر سے غلط پرباب ہٹائے پھر ہمیں مسٹر بینگ بینگ کو کھوڑنا چاہیے میں ہماری مدد جرور کرے گا پھر ہم بینگ بینگ کے کلپ کو دیکھتے ہیں جہاں پر بینگ بینگ اپنی کلپ میں بیٹھا ہوگا ہوتا ہے اور کوئی آور لگاتا ہے مسٹر بینگ بینگ پھر مسٹر وہ کہتا ہے اس سمیں میرا بہت مور خراب ہے پھر مسٹر بینگ وہ اپنی چمچے سے کہتا ہے کیا تم نے ڈاکٹر کو بلایا پھر اس کا چمچہ کہتا ہے مسٹر بینگ میں نے آپ کے لئے ڈاکٹر کے ساتھ اپارٹمنٹ دوپیر کی لئی ہے پھر مسٹر بینگ وہ من میں سوچ کر کہتا ہے یہ سب بیکار ہے اگر میرے بارے میں گلت اپ بے پھیلی تو میں کہیں پر مو دکھانے لائک بھی نہیں رہوں گا پھر مسٹر بو کے چمچے ہوا میں اورتے ہوئے انس کے ساتھ ساتھ ٹیبل بھی اورتے ہوئے گرتی ہیں پھر مسٹر بو کھڑے ہو کر جو سے چلاتا ہو کہتا ہے تم کون ہو میرے ایریے میں آگر تم میرے چمچوں کیسے پیٹ سکتے ہو آج میں تمہیں مار دوں گا پھر دوان ہس کر کہتا ہے مسٹر بو کرپیا سانت ہو جائیے میں نے انہوں نے بتایا تھا کہ میں مسٹر بو سے ملنے آیا ہوں لیکن انہوں نے مجھے اندر آنے سے روکا اس لئے مجھے انہوں مجبوری میں پیٹنا پڑا پھر جانیاں دوان سے کہتا ہے تم مجھے اپنی ساتھ کیوں لائے ہو دوستو دوان کو دیکھ کر مسٹر بو کی فٹکے 64 ہو گئی ہوتی ہے پھر مسٹر بو کہتا ہے ہیلو یوان دوستو آج کے اپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکر کر لائک کرے شیئر کر کمنٹ کریں ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپیسوڈ میں